انسان کی کہانی روداد سفر ابو یحییٰ صاحب انسان کی کہانی کے عنوان سے ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں یہ ایک بینالقوامی سطح کا پروجیکٹ ہے جس کی تکمیل کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک متعدد اسفار متوقع ہیں یہاں سامعین کی ختمت میں ان اسفار کی روداد پیش کی جا رہی ہے اس روداد میں واقعات کے ساتھ ہمیشہ کی طرح وہ اسباق اور تاثرات بھی شامل ہوں گے جنہیں سامعین کی ختمت میں پیش کرنا اصل مقصود ہے ادارہ خواب کی تابیر اپنی ضروریات خواہشات اور مجبوری کے تحت ہر انسان کام کرتا ہے لیکن اس سے ہٹ کر انسان دو ہی طرح کے کام کرتا ہے ایک وہ جو حادثاتی طور پر انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں دوسرے وہ جن کا خواب انسان دیکھتا ہے میری زندگی میں پہلی طرح کے کاموں کی مثال جب زندگی شروع ہوگی کی تصنیف ہے جبکہ دوسری طرح کے کام کی ایک مثال انسان کی کہانی نامی ڈاکیومنٹری کا پروجیکٹ ہے یہ اس طالب علم کا خواب تھا جو پروردکار کی انعائت سے عملی تعبیر کے مرحلے سے گزر رہا ہے میں اپنے مزاج کے لحاظ سے خواب دیکھنے والا آدمی ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ انسان زندگی میں اتنے ہی بڑے کام کرتا ہے جتنے بڑے اس کے خواب ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ میں اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح خواب دیکھنا زندگی کی علامت ہے اسی طرح خواب دیکھتے رہنا اور عملاً کچھ نہ کرنا موت کی بے ہوشی سے کم نہیں انسان کو بڑے خواب دیکھنے چاہیے مگر عملاً ممکن کی جستجو کرنی چاہیے یہی وہ پس منظر ہے جس میں میرا خواب ایک طبیل عرصے بعد جا کر اس وقت شرمندہ اتابیر ہو رہا ہے جب اس کام کو عملی طور پر کرنا ممکن ہو گیا ہے ایک ڈوکیمنٹری بنانے کا تصور میرے لیے بہت پرانا ہے مگر اس نے باقاعدہ ایک خواب کی شکل اس وقت اختیار کی جب میرے نوول جب زندگی شروع ہوگی کی اشارت نے مقبولیت اور اشارت کے ریکارڈ توڑ دئیے یہ غالباً دو ہزار تیرہ کا سن تھا جب میری کتاب تیسری روشنی شائع ہوئی اور میں نے اس میں اپنے اس عظم کا اظہار کیا دس برس بعد یہ خواب اپنی عملی تعبیر پانے کے مرحلے تک آ گیا اور اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ اس بہت بڑے پروجیکٹ کی پروڈکشن کے مرحلے کی روداد اپنے سامائین کی ختمت میں پیش کر سکتا ہوں ڈوکیمنٹری کے عملی سفر کا آغاز ڈوکیمنٹری کے عملی سفر کا آغاز سن دو ہزار بیس میں اس وقت ہوا جب کووڈ کی وبا کے دوران میں انزار کے یوٹیوب چینل پر میں نے باقاعدہ گفتگو شروع کی یہ سلسلہ مقبول ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ اب وہ ذرائع موجود ہیں جو پوری دنیا تک ڈوکیمنٹری کی شکل میں کسی بات کو پہنچا سکتے ہیں مگر بات کو بہت بڑے حلقے تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے غیر معمولی انداز میں پیش کیا جائے کوئی آمیانہ سی ڈوکیمنٹری بنا کر قرآن کے عظیم پیغام کو بڑے پیمانے پر پہنچانا ممکن نہ تھا جبکہ ایک آلہ سطح کی ڈوکیمنٹری بنانا دسیوں کروڑ کا معاملہ تھا یہ وسائل کوئی ریاست یا کوئی بڑا مغربی ادارہ تو فراہم کر سکتا ہے مگر کسی اور ذریعے سے اتنے وسائل کا خواب دیکھنا بھی ہماکت تھی مگر میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے ادارہ انذار کے ذمہ داروں کے سامنے ایک ابتدائی تعرفی قسط بنانے کی تجویز رکھی جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہ بتا سکتے تھے کہ کس آلہ سطح کا کام ہمارے پیش نظر ہے چنانچہ سب رفقہ کے اتفاق رائے سے ادارہ انذار کے تمام وسائل کو جمع کر کے ایک تعرفی قسط بنانے کا فیصلہ ہوا اور اس مقصد کیلئے ملک کے دو تین بہترین ڈوکیمنٹری ڈاریکٹرز میں سے ایک احمد بشیر تاہر صاحب کی خدمات حاصل کی گئیں جو خود ایک عالم دین اور شیخ الحدیث کے صاحب زادے ہیں اور اس شعبے میں امریکہ سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں انہوں نے پروجیکٹ کی نویت کے پیش نظر اس میں غیر تجارتی بنیادوں پر اپنی خدمات پیش کی ان کے مشفرے کے بعد میں نے اس تعرفی قسط کے سکرپٹ کو اس طرح لکھا کہ میری والدہ مرز الموت میں تھی اور میں ان کے بستر کے کنارے بیٹھ کر اس کو لکھ رہا تھا ان کے انتقال سے ایک دو دن قبل نومبر دوہزار بیس میں یہ سکرپٹ مکمل ہو گیا احمد پشیر تاہر صاحب کی مصفیات کی بنا پر اس قسط کی تکمیل میں مزید ایک پرس لگا اور ڈاکیمنٹری کی تعرفی قسط مکمل ہو گئی اس کی شوٹنگ زیادہ تر گلگت بلتستان میں اور کچھ لاہور میں ہوئی اس کام میں وقت لگا مگر جب کام سامنے آیا تو لوگوں کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئی کہ کس طرح اور کس میار کا کام ہمارے پیش نظر ہے ہم نے مارچ دوہزار بائیس میں رمضان سے ایک ہفتے قبل ایک کمرشل سینما میں اس قسط کی نمائش کا بندوبست کیا اور مکمل طور پر بھرے ہوئے سینما میں لوگوں نے اس کی تعرفی قسط کو دیکھا اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے اس کی بے پناہ تحسین کی یوٹیوب پر بھی اس کو لانچ کر دیا گیا اور وہاں بھی لوگوں کی طرف سے غیر معمولی فیڈ بیک سامنے آیا اگر عملی طور پر صورتحال یہ تھی کہ ہماری توقعات کے بلکل برعکس ہماری ڈونیشن کیمپین بلکل ناکام ہو گئی حالانکہ ہم نے یہ سب کچھ رمضان کے آغاز کے ساتھ کیا تھا وگر ہمیں عام حالات سے بھی بہت کم تعاون ملا یہ وہ صورتحال تھی جس میں محسوس ہو رہا تھا کہ نہ صرف یہ پروجیکٹ بری طرح فیل ہو جائے گا قسط پر لگائی گئی ایک خطیر رقم بھی زائع چلی جائے گی یہ وہ وقت تھا جب رمضان کا آخر قریب آ گیا تھا ہر وہ شخص جس سے توقع تھی کہ وہ اس کام کے لحاظ سے تعاون کر سکتا ہے وہ معذرت یا خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا اس صورتحال میں ایک روز رات کو نماز پڑھتے ہوئے بے اختیار میں نے قرآن کریم کی تلاوت بیچ میں روکی اور اپنی جھولی اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلا کر کہا کہ پروردگار لوگ نہیں آ رہے تو آجا نہ جانے میں اس کیفیت میں کتنی دیر رہا اور کتنی دفعہ اس بات کو دہر آیا فقی استعلا میں اس طرح کی چیزوں کو عمل کثیر کہا جاتا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اب یہ مجھے نہیں خبر کہ اس وقت میری نماز ٹوٹی یا نہیں مگر اس کے بعد یہ صاف محسوس ہوا کہ خدا کی رحمت کثیر حرکت میں آ گئی ہے اس دن کے بعد صورتحال یک دم بدلنا شروع ہو گئی اور کچھ ہی حرصے میں ہم مالی طور پر اس قابل ہو گئے کہ اس پروجیکٹ کا آغاز کر سکیں اس کے بعد بھی بہت سے مشکل مراحل پیش آئے ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں اس طرح بیمار پڑا کہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا اب زندگی ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے کیفیت یہ تھی کہ ایک ایک سانس لینا میرے لئے مشکل تھا مگر اللہ تعالی نے اپنی انعیت سے پوری ڈاکیومنٹری کا سکرپٹ اسی بیماری کی حالت میں مکمل کروا دیا ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی بہت شدید مسائل سے گزرے روپے کی قیمت ایک دم سے پچاس فیصد گرنے سے ڈاکیومنٹری کا بجٹ بری طرح متاثر ہوا مگر اللہ تعالی نے ان سارے حوادث سے نکلوا دیا اور خدا خدا کر کے مارچ دو ہزارتائیس میں ڈاکیومنٹری کی باقاعدہ شوٹنگ کا آغاز ہو گیا موسیقی